حرام گوشت اور حلال گوشت سائنس کیا کہتی ہے یہ اکتوبہ 2018 کا واقعہ ہے جب بٹی کے ایک ریسٹوران میں ایک ملہد شخص نے اسلام قبول کر لیا تھا ہوا کچھ یوں کہ ایک مسلمان بھی اسی ریسٹوران میں موجود تھا اور یہ ملہد شخص بھی مسلمان نے اپنے لیے حلال گوشت کا آرڈر دیا اور ملہد شخص نے سور کی روستڈ ران کا آرڈر دیا آرڈر کے انتظار میں بیٹھے دونوں کے درمیان ایک بحث شڑ گئی حلال اور حرام گوشت پر ملہد کا معطراز یہ تھا کہ مسلمان انتہائی معصوم جانوار جیسے بکرا مرغی وغیرہ تو زبا کر کے کھا لیتے ہیں لیکن سور جو حقیقی معنوں میں گوشت کی غزائی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کو حرام قرار دے کر اس سے اجتناب کرتے ہیں مسلمان شخص نے تحمل کے ساتھ اس اعتراض کو سنا اور اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی جسے ملہد شخص نے جھکتے ہوئے قبول کر لیا تھوڑی دیر بعد جب آرڈر آیا تو ملہد شخص نے حلال گوشت سے بھونے ہوئے چند سٹیک ہی کھائے وہ حیران رہ گیا حلال گوشت کے ذائقے سے بھرپوری سٹیک اس نے ساری زندگی نہیں کھائے تھے مسلمان شخص نے اسے یہ راز بتایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جنور کا زبا اسے حلال بناتا ہے زباہ کے دوران نہ صرف اندر کا سارا خون صاف ہو جاتا ہے بلکہ گوشت بھی ذائقے دار بنتا ہے اس شخص نے جب ریسرچ کی تو وہ مسلمانوں کی پندرہ سو سال پہلے کی تعلیمات سے متاثر ہو کر رہ گیا اور اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حرام اور حلال گوشت کا فرق سائنس دانوں کی رائے میں بتائیں گے اسلامی تعلیمات نے سائنسی تحقیق میں ہمیشہ خود کو ثابت کیا ہے دوستو حلال گوشت وہ گوشت ہوتا ہے جو ہم لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی حلال جانور کو زباہ کر کے حاصل کریں حلال گوشت کے لیے جانور کو صحت مند ہونا چاہیے مردہ جانور کا گوشت حلال نہیں مردار ہے جو کہ سختی سے منع ہے اسلام نے جس جس حرام جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے ان میں سب سے زیادہ سختی سوٹ پر ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک سائنس دان کی ریسرچ کے مطابق بتا رہے ہیں سٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر دیورٹ ایروز کے مطابق اس کی بنیادی وجہ پاکیزگی ہے اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ پاکیزہ خوراک کھاؤ اور سور سب سے زیادہ مردار اور گندہ جانور ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں جو انسانی اور جانوروں کا فضلہ ہوتا تھا سور وہ بھی کھاتا تھا یہی وجہ ہے کہ سور کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے گوشت میں بہت زیادہ گرمی ہے جو کسی بھی شخص کو شہوتی طور پر بے قابو کر دیتی ہے حلال گوشت کھانے کے بے شمار فوائد ہیں جس کی سائنس دان بھی تصدیق کر چکے ہیں جیسا کہ حلال گوشت حاصل کرنے کے لیے زباہ کیا جاتا ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ سب سے بہترین سفائی کا عمل ہے جانوروں کے خون میں چند مزرے صحت کیمیکل ہوتے ہیں اگر جانور کو حلال کر کے نہ کھایا جائے تو یہ کیمیکل خون سے گوشت میں آ جائیں گے جس سے کئی مزرے صحت بیماریاں پھیلتی ہیں زباہ کے دوران یہ کیمیکل خون سے خارج ہو جاتے ہیں جس سے گوشت انتہائی صحت مند بن جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری خاص بات حلال گوشت کی سفائی ہوتی ہے حلال جانور ہمیشہ صاف ستری غذا کھاتے ہیں جیسا کہ بکریاں اور بکر نقریلے جانور ہوتے ہیں جو ہمیشہ تازہ پتوں کو ترجیح دیتے ہیں زباہ خانوں میں حلال گوشت نکالنے والے بھی مسلمان ہیں حلال گوشت کو حرام گوشت پر ترجیح دیتے ہوئے سائنس دان اس کی گنیادی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حلال جانور کو مسلمان ہمیشہ الکوہل سے محفوظ رکھتے ہیں الکوہل جانور کو صحت مند کرتی ہے مگر اس کا گوشت انسان کے میٹا بولزم نظام کو تباہ کر دیتا ہے ایک سائنسی بلوگ کے مطابق حلال گوشت دماغی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے حلال گوشت کھانے سے دپریشن میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے حلال گوشت انسان کی امیون یا قوت مدافعت میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے گوشت کے اندر سے تمام فالدو کمیکل زباہ کے وقت نکل جاتے ہیں حلال گوشت حضم ہونے میں بھی بہت کم وقت دیتا ہے کیونکہ ان جانوروں سے حاصل ہوتا ہے جو صاف سترے محول کے اعراوہ سادہ ویجیٹیرین غزا کھاتے ہیں گوشت خور جانور اسلام میں حرام ہے ویجیٹیرین غزا کھانے والے حلال جانور کا گوشت نرب ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کے بعد آسانی حضم بھی ہو جاتا ہے دوستو اگر بات ذائقہ کی کی جائے تو حلال گوشت کا کوئی ثانی نہیں ہے کیونکہ جانوروں کا وزن بڑھانے کے لیے زیادہ تر الکوہل سٹی رائز کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے گوشت کا ذائقہ بدنما ہو جاتا ہے تاہم اسلام میں الکوہل حرام ہے تو اس کا سٹرائیٹ بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے گوشت کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ